نمسکر دوستو میں نام اسنجے آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیو چینل ٹکنیچی ای وائی سی میں اس کی ویڈیو بہت امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ایپ کے بارے میں جو کی بہت ہی فیمس ایپ ہے اور انڈیا میں اس کے انڈر ملین سے بھی جیدہ ڈاؤنلوڈر ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ آپ ایم ایکس ٹکہ ٹک میں اپنا اکاؤنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے ویڈیو کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو پلیس نیچے ریٹ بٹن پر جا کے سبکرائب شروع کر دینا اور بیل کے آئیکن کو دبانا مد بولنا چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے فون کی سکریر میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایم ایکس ٹکہ ٹک اپلیکیشن کے بارے میں دوستو ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کو یوز کر کے آپ اپنا کونٹینٹ یہاں پر کر سکتے ہیں اور کافی زیادہ پاپلر بھی ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو ملے آپ کو دوستو ویڈیو کو دھیان سے پورا دیکھیں تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو ایم ایکس ٹک اٹک اپلیکیشن کیسے انسٹال کرنا ہے کیسے چیتری کیسے یوز کرنا ہے ساتھی ساتھ یہاں پہ اپنی ویڈیو کیسے اپلوٹ کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے پلے سٹور میں جا کے ایم ایکس ٹک اٹک اپلیکیشن سرچ کرنا ہے جس کا کچھ ایسا لوگو ہے اس اپلیکیشن کو آپ میرے ڈسکرپشن میں دی گئی لنک سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد سیدھے آپ کو اپنے پر کلک کرنا ہے اپنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا اس کے بعد دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے گوگل ایک آئکونڈ سے لگ اینکر لیا ہے یہاں پہ ساری ویڈیوز دکھائی دیں گی ساتھی ساتھ یہاں پہ لائک ویڈیوز بھی دکھائی دیں گی اس کے بعد چلتے ہوم کے اپ شن پہ ہوم کے اپشن پہ جانے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو کافی دہ در ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سمپلی اگر آپ ان کی پروفائل پہ ویڈیوز کر سکتے ہیں وات table پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو تو شیئر کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر اسے لائک کرنا چاہتے ہیں تو لائک کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں دوستو تو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی آپ اوپر کی طرف جاتے جائیں گے یہاں پہ اور بھی زیادہ ویڈیوز آپ کے سامنے آتی جائیں گے جنہیں آپ کافی زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پہ ملتا ہے آپ کو تری لائن کو اپشن تری لائن کے اوپشن پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس واتس ٹیپ اسٹیٹس سیور ہے ساتھی ساتھ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ کا اوپشن بھی ایولیبل ملتا ہے اس کے بعد دوستو آپ اوپر کی طرف جیسے جیسے جاتے جائیں گے اور زیادہ ویڈیوز آپ کے سامنے آتی جائیں گے اور یہاں پہ ملتا ہے آپ کو ایکسپلور کا اوپشن تو چلیے ایکسپلور کے اوپشن پہ کلک کر دیتا ہے Explore کے option پر klick کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ کافی زیادہ ویڈیوز اور بھی مل جائیں گی جنہیں آپ play کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور save بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو بات آتی ہے کہ آپ اپنی ویڈیو یہاں پہ کیسے بنائیں گے تو اس کے لیے یہاں آپ کو simply اپنے پلس کے option پہ klick کرنا ہے پلس کے option پہ klick کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو تین option دکھائی دیں گے سب سے پہلا آتا ہے shoot کو option اس کے بعد edit video کو option اس کے بعد edit image کو option اگر آپ اپنی image edit کرنا چاہتے ہیں تو simply آپ کو edit image پہ click کرنا ہے اگر آپ اپنی ویڈیو کو edit کرنا چاہتے ہیں تو simply یہاں سے ویڈیو کو edit کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ اپنی ویڈیو shoot کرنا چاہتے ہیں تو simply آپ کو یہاں پہ shoot پہ click کرنا ہے shoot پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سے کچھ permissions مانگے گا جن کو آپ کو allow کر دینا ہے allow کرنے کے بعد دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ گانے پہ click کرنا ہے music پہ تو چلئے music پے کلک کر کے دوستو یہاں سے آپ کوئی بھی گھانا چوز کر سکتے ہیں تو سیمپلی اس کی لیے آپ کو یہاں پہ download پہ کلک کرنا ہے download پہ کلک کرنے کے بعد کچھ ہی second میں دوستو یہ گھانا download ہو جائے گا جسے اب آپ use کر سکتے ہیں اس کی لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آتا ہے apply کا option تو چلئے اب ہم apply کے option پہ کلک کر دیتے ہیں apply کے option پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کیمرہ کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو چلیئے میں کیمرہ کو پیچھے کی طرف کر دیتا ہوں بیک ورڈ سائٹ تاکہ آپ کو آپشن اچھے ترہیے کہ اسے سمجھ میں آ جائے اس کے بعد یہاں پہ ملتا ہے ایسپیکٹ ریشیو کا بھی آپشن دوستو اگر آپ یہاں پہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کا آپ ریشیو بھی چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ بیوٹی فیکیشن فیلٹر لگانا چاہتے ہیں اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں سے آپ ریکارڈنگ والیوم کو چینج کر سکتے ہیں ویڈیو کو ریورس کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ویس چینجر بھی آپ کو ایویلیبل ملتا ہے اس کے بعد دوستو چلتے ہیں بیک کے آپشن میں بیک کے آپشن میں جانے کے بعد پھر سے ایک بار میں شوڑ ویڈیو کے آپشن میں چلتا ہوں اگر آپ اپنی ویڈیو کو سلو موشن میں کرنا چاہتے ہیں تو سلو موشن میں کر سکتے ہیں اور زیادہ سلو کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی اور زیادہ سلو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں normal کر سکتے ہیں اس کے بعد fast کا option اور اگر کافی زیادہ fast کر سکتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ option available ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نیچے کی طرف ملے گا tap to shoot کا option اس کے بعد ملتا ہے hold to shoot کا option اگر آپ shoot کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی یہاں پہ tap کر سکتے ہیں اور اگر آپ hold کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی یہاں سے ویڈیو کو روک سکتے ہیں تو چلیئے میں ویڈیو ریکارڈنگ کر کے دکھاتا ہوں اب دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے گی میں نے ایک سیمپل ویڈیو آپ کے لیے ریکارڈ کر لیا تو یہاں پہ اگر آپ میوزک لگانا چاہتے ہیں تو پھر سے میوزک کا آپشن آپ کو ایفلیبل ملے گا ایفیکس کا آپشن ایفلیبل ملے گا سپیٹ کو ایفلیبل ملے گا ساری ساتھ یہاں پہ آپ کو فیلٹر کو ایفلیبل ملے گا دوستو سٹیکر ملیں گے اور اگر آپ کوئی سبٹائٹل لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ایفلیبل ملے گا ساری ایڈیٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو سمپلی یہاں کمپلیٹ پہ کلک کر دینا ہے تو چلیئے میں کمپلیٹ پہ کلک کر دیتا ہوں کمپلیٹ پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کے سامنے کریٹنگ ویڈیو کو آپشن آنے لگے گا جس کے لیے آپ کو کچھ سیکنڈ کے لیے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کی ویڈیو 100% کمپلیٹ ہو جائے گی 100% کمپلیٹ ہونے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کی لوکیشن یہ ایکسس کرے گا اس کے لیے آپ کو allow کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ ویڈیو کے بارے میں اگر لکھنا چاہتے تو لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر اسے گیلری میں save کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی یہاں سے save کر سکتے ہیں اور اگر یہاں پہ post کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی یہاں پہ post کر سکتے ہیں تو چلیے میں یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیتا ہوں میں لکھتا ہوں high اور اس کے بعد میں یہاں پہ cancel پہ click کرتا ہوں اس کے بعد آتے ہیں یہاں پہ post کے option پہ click کر دیتے ہیں post کے option پہ click کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ uploading لکھ کے آنے لگا جس کے لیے آپ کو کچھ سیکنڈ کے لیے ویٹ کرنا ہے پھر آپ کی ویڈیو آپ کی پروفائل پہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی دوستو یہاں سے میری ویڈیو سکسسفلی یہاں پہ اپ لوڈ ہو گئی ہے اب اگر آپ کو اپنی اپ لوڈیو دیکھنا ہے تو سمپلی آپ کو اپنی پروفائل کے آپشن پہ جانا ہے پروفائل کے آپشن میں جانے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ میری ویڈیو آ رہی ہے ساری ساتھ کتنے لائک آئے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آشا کرتا ہوں کہ اس اپلیکیشن سے ریٹیڈ آپ کے سارے ڈاؤٹس کیلئے رہو گئے ہیں اگر آپ کو اب بھی کوئی اور ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ میں منشن کر سکتے ہیں جہاں پہ میں سارے آپ کے کمنٹس کا ریپلائی کروں گا thank you so much for watching this ویڈیو and thank you so much for supporting my channel جائے ہند جائے بھارت اور کوئی اور بات بولنا چاہتا ہوں اس کا next path بھی آئے گا جس میں ہم آپ کو بتائیں گے mx ڈگا ڈگ سے آپ کیسے earning کر سکتے ہیں اور کیسے پیسہ کما سکتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کر کے جی ہاں اس لیے چینل کو سبکرائب جرور کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں